جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ دو نمبر موجود ہیں ایک طرف ہمارے پاس ہے تین نو چار یعنی کہ تین سو چھوڑانوے دوسری طرف ہمارے پاس نمبر ہے تین نو سات یعنی کہ تین سو ستانوے ہمیں ان دونوں نمبروں کے درمیان موازنہ کرنا ہے یعنی کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں کی مقدار کے حساب سے کیا یہ برابر ہیں کیا یہ دوسرے سے بڑے چھوٹے میں مطلب کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے یہ سب ہمیں دیکھنا ہے بھئی ازاری بات ہے کبھی بھی کوئی دو نمبروں کے درمیان موازنہ ہوتا ہے تو کوئی تین صورتیں آتی ہیں یا تو پہلا دوسرے سے بڑا ہو یا پھر دوسری صورت ہے کہ پہلا دوسرے سے چھوٹا ہو اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہوں بھئی دونوں آپس میں تب ہی برابر ہوتے ہیں جب دونوں طرف بلکل ایک جیسی چیز لکھی ہو یہاں پہ تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک بڑا ہوگا اور کوئی ایک چھوٹا ہوگا یہ دیکھنے کے لئے سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہنسوں تک نمبر جا رہا ہے پہلا نمبر جو ہے تین سو چورانوے یہ ایک ہنسہ دو ہنسہ تین ہنسہ تین ہنسوں تک یہ نمبر جا رہا ہے دوسرا نمبر ہے تین سو ستانوے یہ بھی ایک دو اور تین ہنسوں تک یہ بھی محدود ہیں تو ابھی تک تو مات ایک جیسی چل رہی ہے ابھی تک ایک جیسی بات چل رہی ہے اگلا کام جو ہم کریں گے وہ ہم بائیں جانب سے دونوں نمبروں کو دیکھیں گے اور ہر کتار کے حساب سے دیکھیں گے کہ کون سا نمبر آپس میں بڑا ہے اب کتاروں کی اگر بات کری رہے ہیں تو یہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ کون سی کتار کیا ہوتی ہے سب سے پہلی کتار دائیں جانب سے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی کتار ہوتی ہے وحدت کی کتار یہاں جو نمبر ہوتا ہے اس کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جتنہ یہ نمبر لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہاں چار کی مقدار چار ہے یہاں سات کی مقدار سات ہے اس کے بعد اگلی کتار ہوتی ہے دسیوں کی کتار اس کتار میں جو بھی نمبر لکھا ہوتا ہے اس کی مقدار بائی دس ہوتی ہے یعنی کہ یہ نو جو لکھا ہے یہ نو بائی دس یعنی کہ نوے کی مقدار رکھا ہے دس گناہ مقدار ہوتی ہے اس نمبر کی جو دسیوں کی کتار اور پھر تیسری کتار ہے سو کی کتار سو کی کتار کا مطلب کیا ہوا سو کی کتار کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نمبر یہاں لکھا ہوگا اس کی مقدار سو گناہ ہوگی تو اگر یہاں تین لکھا ہوا ہے تو اس کی مقدار تین سو ہے اب آ جاتے ہیں واپس اپنے وہی موازنے پہ ہم ان دونوں کے درمیان موازنہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا اور ایسا کرنے کے لیے ہم بائی جانب سے شروع کرتے ہیں تو دونوں طرف بائی جانب سو کی کتار ہے اور دونوں طرف جو نمبر دیابا ہے وہ تین دیابا ہے یعنی کہ دونوں طرف ابھی نمبر تین سو تو ہے ہی ہے اس کے آگے کیا ہے اگلی کتار ہے دسیوں کی کتار دسیوں کی کتار میں دونوں طرف جو ہے وہ نو لکھا ہوا ہے یعنی کہ ان دونوں کی مقدار اب ہو گئی یہ تین سو اور یہ نو لکھنے کی وجہ سے نوے دسیوں کی کتار میں آ دینا دس گناہ تو اب دونوں نمبروں کی مقدار چل رہی ہے تین سو نوے آخری کتار پہ آنا پڑے گا کیونکہ اب تک تو یہ دونوں برابر چل رہے ہیں یہاں لکھا ہے چار اور یہاں لکھا ہے سات تو ہمیں پتا ہے کہ سات نمبر جو ہے وہ چار نمبر سے بڑا ہے لہٰذا یہ پورا نمبر اس نمبر سے بڑا ہوگا تو تین سو ستانوے جو ہے وہ تین سو چڑانوے سے بڑا ہے ایسی صورت میں ہم یہ نشان لگا دیتے ہیں جس طرف یہ موں کھلا ہوگا وہ نمبر بڑا ہوگا تو اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ دونوں نمبر ایسے لکھے ہوتے کہ پہلے تین سو ستانوے لکھا ہوتا اور پھر تین سو چڑانوے یہاں لکھا ہوتا تو تب بھی تین سو ستانوے ہی بڑا ہونا تھا تو تب ہم یہاں ایسے موں کھول کے یہ نشان دکھا دیتے ہیں تو ادھر اس ریاضی کا مطلب ہوگا کہ تین سو چڑانوے تین سو ستانوے سے چھوٹا ہے اور یہاں کیونکہ تین سو ستانوے پہلے لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے کہ تین سو ستانوے تین سو چڑانوے سے بڑا ہے دونوں طرف بات ایک ہی ہو رہی ہے بس لکھا الگ الگ طریقوں سے ہے